اچھا زرداری صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ نون لیگ سے حکومت چل نہیں رہی اور ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گھرانا بھی جانتے ہیں تو کیا واقعی اس طرح کی کوئی تجویز زیرے گھور ہے زیرے بحث ہے پارٹی کے اندر کہ یہ حکومت کب تک چلانی ہے کیونکہ اختیار تو آپ کے پاس ہیں آپ وزارتیں تو نہیں لی آپ نے لیکن آئینی عوضے تو آپ کے پاس ہیں اور آپ اگر پارلیمنٹ سے سپورٹ وڈڈرہ کر لیں تو جیسے کہ ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے فچ اس نے بھی کہا کہ یہ حکومت تو صرف 18 ماہ چل سکتی ہے تو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے آپ کے خیال میں گورنر کے عوضوں سے دسپردار ہو جائے گی اور صدارت کے عوضوں سے یا پھر اس پر قائم رہیں گے اور پارلیمنٹ سے سپورٹ دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں آپ صحیحوں کے یہ اختیار ہے کہ آپ پوزیٹیو کو نیگیٹیو اور نیگیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ ملا اور آپ دو چیزیں کہا رہے ہیں آپ کو یہ آئینی عوضے ملے اس وقت شرط پہ دے کہ آپ انہیں حکومت میں سپورٹ کریں گے ہم سپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم نیشنل اسمبلی سے باہر ہو جائیں تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ قائم ہے اور اس میں آپ دو چیزیں کر رہے ہیں ایک تو حکومت کو گرانے کھڑ کرنے کی اور دوسرے پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لالج میں ان کے ساتھ ہیں دونوں صورتوں میں ہم لالے نہیں معایدہ یہی ہے نہیں آپ دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیو چیز نکالنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پوزیٹیو نکالیں معایدہ تو یہی ہے نا کہ پارلیمنٹ میں آپ سپورٹ کریں گے آئینی عوضے آپ لیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ سے سپورٹ واپس لے لی اور آئینی عوضوں پہ بھی بیٹھے رہے ہیں جب ہم پارلیمنٹ سے سپورٹ واپس لے لیں گے تو وہ عام سے آئینی عوضے کیسے لے سکتے ہیں جب ان کی گورنمنٹ ہی نہیں رہے اس کا لانا آپ نے معایدہ کی خلاف ورزی کی پھر نہیں ہم نے کوئی خلاف ورزی کیونکہ آپ کو آئینی عوضے اسی شرط پہ ملے تھے دیکھیں نا کہ آپ سپورٹ کریں گے پارلیمنٹ اب یہ تو آپ مفروضے بیان گا اب مفروضوں پہ کیا بات ہو سکتی ہے جب ایک چیز ہے ہی نہیں اور آپ مفروضوں کا وہ جال بھونے اس میں مجھے پسانا جاتے ہیں یہ تو کوئی نہیں ہے آج تک آج کے دن تا پیپلز پارٹی بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے ان کو نہیں گرانا چاہتی اور نہ پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مویدہ ہے اس میں کوئی ویلیشن ہو ہماری طرف سے نہیں ہوگی ہم یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں چلیں ہم واپس آپ کے گورنر کے عہدے کی طرف ہی آئیں گے اور پنجاب میں حکومت کیسی چل رہی ہے مگر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار سلیم حیدر خان سب گورنر پنجاب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب موجود ہیں سردار سب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں بدترین دھانلی ہوئی اور جو فارم پینٹالیس تھے ان کی بجائے فارم سنتالیس کی بنیاد پہ آپ کی اتحادیوں کی حکومت بنی ہے تو آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے کہ یہ زیادہ دھیر پہ ارینجمنٹ نہیں ہے جو حکومت جس طرح بنائی گئی ہے اور خاص طور پہ پنجاب میں جو کچھ ہوا دیکھیں بات یہ ہے فارم پینٹالیس اور سنتالیس کا رونا اور جگڑا تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں اب ٹربیونرز بن گئے ہیں اور نیوٹرل ٹربیونرز ہیں حکومت کی مرضی کے نہیں بنے جو وہ ایک دفعہ ناؤنس ہو گئے ہیں انہوں نے کہا یہی ہیں تو ان پہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ اور ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ کنفرم ہے کہ اس میں دانلی ہوئی یا نہیں ہوئی اور یہ رگڈ الیکشن تھے یا نہیں ویسے پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو بھی الیکشن ہوئے ہر الیکشن پہ انگلیاں ضرور اٹھی ہیں اور یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کسی اور کی ناکامی نہیں ہے ہماری ناکامی ہے کہ آج تک ہم یہ ہی تیہ نہیں کر سکے کہ کوئی الیکشن ہو اور لوگ یہ کہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اس سے بڑی ناکامی ہے پرحل آپ کو تو نون لیگ نے اٹک میں شکست دی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں نون لیگ جب آپ نیشنل سمبلی میں بیٹھی ہوئے تمام سیٹوں پہ تو ہم نے شکست کھائی ہے تو وہ نیشنل سمبلی میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی شکست اگر ہم جیتے ہوئے ہوتے تو پھر ہم وہاں بیٹھتے لیکن آپ کو میں آپ کے ایک تقریر کا چھوٹا سا حصہ سنانا چاہ رہا ہوں جس میں آپ نے اپنے حلقے کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بوٹس ہیں ان کو چوری کیا گیا ہر حلقے سے اور ہار جیت سے قطع نظر میں کسی جیزر کوئی ہار اور جیت کی بات نہیں کر رہا میں صرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بوٹ ہے اس کی بات کر دوں اور جو کچھ اٹک میں ہمارے ساتھ ہوا اور خاص کاراں میرا جو حلقہ ہے میں نے پچاس اس میں میرے ساتھ ملک ریاست صاحب ہیں پیپی فور سے ان کے ساتھ پیپی تدری سے سردار حیدر علی ہیں سردار جو افکار صاحب پیپی ٹو سے تھے ان ساتھ کے ساتھ جو ہوا میں نے جو محسوس کیا تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں بات پورے دنیا کے سامنے اس کو لانے کی کوشش کروں اپنے ملک کے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کروں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ جو موجودہ الیکشن ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر باندھی کبھی نہیں دیکھی ایک ہے الیکشن جو پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری پیپلز پارٹی کا ووٹ تو حصہ چوری ہوتا ہے اور اس الیکشن میں بھی ہوئے ہے ہر الیکشن میں ہوئے ہے تیرہ میں بھی ہوئے ہے آٹھ میں بھی ہماری جو چیزیں نظر آ رہی تھی اس طرح نہیں ہوئی اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے بننے کے بعد ہم سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے وہ تو ہم سنتے رہے ہمارے سامنے جو الیکشن ہوئے ہیں آج تک کوئی الیکشن میں نے نہیں دیکھا جس کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے اچھا یہ ووٹ نون لیگ نے چوری کیا یہ کس نے چوری کیا آپ کا ووٹ دیکھیں نون لیگ نے چوری کیا یا نون لیگ بھی ضرور اس میں شامل ہوگی یہ ناکامی تو الیکشن کمیشن کیا ہے جنہوں نے الیکشن کرایا پھر چوری کیسے نے کی آپ کا مجرم کون ہے ہمارے مجرم تو پھر الیکشن کمیشن ہی ہے جس نے یہ الیکشن کرائے ہیں اچھا لاحب کا کسی پارٹی سے کوئی گلا نہیں ہے پارٹی سے تو گلا یہ ہے نا کہ کبھی ایک کو فیدہ دے دیے جاتا ہے کون دیتا ہے یہ فیدہ کون دیتا ہے تو ابھی یہ الیکشن جو ہے وہ کس نے کرایا ہے یہ اسٹابلشمنٹ نے کرایا ہے یا کس نے کرایا ہے اچھا آپ کے خواہر میں کس نے کرایا ہے میرے سامنے تو الیکشن کمیشن نہیں کرائے آپ کے سامنے میرے سامنے تو جو آروز تھے نہیں الیکشن کمیشن کے اس میں کیا مفاد ہے سکندر سلطان راجہ کا یا چار الیکشن کمیشنوں کا کیا مفاد ہے دیکھیں نا مفاد تو جو اٹھا رہا ہے اسے پتہ ہے نا ہمیں کیا پتہ ہے اس کا کیا ہے لیکن ذمہ دار تو الیکشن کمیشن تھا نا یہ ووٹ ہمارے چوری ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول اگر کوئی درپردہ ہے تو وہ ان کو پتا ہے یا ان کو ہمارے سامنے الیکشن ہے ہمارے سامنے الیکشن ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے آپ کے علکے میں دیکھیں میں تو ایک بات کر کے آئے ہوں میرے ساتھ نہیں دھوکہ ہوگا پورے پنجاب میں دھوکہ ہوگا ہے اور پورے پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ووٹ چوری ہوئے ہیں اچھا یہ مریم نواز اور یہ نواز شریف جیتے ہیں یہ بھی دھانلی سے جیتے ہیں وہ ان علکوں کا تو میں بتا نہیں سکتا اٹک کا میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ووٹ چوری ہوئے ہیں پورے پنجاب میں دھوکہ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں دھوکہ اس طرح ہوئے ہیں کہ جو ہمارے اوریجنل ووٹ ہیں وہ نہیں دکھائے ہیں بس یہ جو حکومت ہے نون لیگ کی آپ کے صوبے کی بات کر لیتے ہیں کیا یہ فارم پنتالیس کی حکومت ہے یا فارم سنتالیس کی حکومت ہے یہ ابھی ٹربیونل کا فیصلہ آنے دینا یہ ٹربیونلز میں جو چیلنج ہوئے ہیں وہ جو عدالت فیصلہ دے کہ اس کے مطابق امکار لیں گے یہ فارم فورٹی فائیف آیا فورٹی سیون ہے اس سے پہلے مناسب نہیں ہے بطور گورنر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں پنجاب کی حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ میں یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ چیو منسٹر صاحب بڑی محنت کر رہی ہیں بڑی کوشش کر لی ہیں لیکن عوام مشکلات میں اور اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کی ذمہ داری حکومت میں بنتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف ہے فلان ہے پیپلز پارٹی ہے اتعادی ہے اتعادی تو آپ نے خود ادھر آپ نے انٹرویو میں یہ ثابت کیا کہ اتعادیوں کو فیصلہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں تو یہ اس کو پیپلز پارٹی کو نیگٹیو والی سائٹ پہ آپ نہ لے آئی ایم ایف کے بجٹ کو یہ آپ انٹرویو شروع کیا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نیگٹیو والی سائٹ پہ کوئی پازیٹیو چیز بھی نکالیں اس سارے انٹرویو میں سے پازیٹیو یہ نکالیں کہ پیپلز پارٹی نے جو نون لی کے ساتھ الائنس کیا اگر وہ نہ کرتی تو بجٹ منظور نہ ہوتا تو بجٹ منظور نہ ہوتا تو یہ دھڑام سے گر جاتی دوبارہ الیکشن ہوتا دوبارہ الیکشن پہ سب سے پہلے مطیع اللہ جان جو ہے ڈھول گلے میں ڈال کے کہتے ہیں اس میں داندی ہو گئی اس میں دونمری ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر وہ جاتے آئی کورٹ جاتے سپریم پھر رولہ پڑتا پھر چار مینے گورمنٹ ہوتی پھر مطیع اللہ جان صاحب اس پہ پھر کریٹیسزم کرتے پھر وہ ختم ہوتی پھر الیکشن ہوتا اور یہ گیم ہوتے ہوتے پھر آپ کے ساتھ دھاندی ہو جاتے پھر ملک پتہ نہیں کدھر چھلے جاتے پھر آپ کے ووٹ چھوڑی ہو جاتے وہ تو آپ نے اس پہ مور ثابت کی ابھی آپ نے خود کہا یہ فارم سنتالی آپ نے خود کہا کہ یہ الیکشن دھاندی زیادہ الیکشن ہے آپ یہ چاہیں گے آپ اپنی باتوں سے کیوں بھرتے ایسے نہ کریں ہم تو آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز سے آپ کا کیا تقاضہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کو تمام معاملات سے آگاہ رکھنا چاہیے گورنر پنجاب کو دیکھیں مریم نواز سے میرا تقاضہ یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں اور میرا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ بہت ساری جو ایک حقیقی بات ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو حکومت ٹھیک کر سکتی ہے اور ایک منٹ میں کر سکتی ہے مثلا یہ ہے کہ عوام کا یہ جگڑا نہیں ہے کہ سیٹے پی ٹی آئی کو ملے یا نون لی کو ملے یا پیپلز پارٹی کو ملے عوام کا جگڑا ہے روٹی کا عوام کا جگڑا ہے بجلی کی مہنگائی کا عوام کا جگڑا یہ ہے کہ عوام اس ریڈی سے قدو رہ رہے ہیں پانچ روپے کا اسی کے ساتھ دس فٹ پہ دوسری ریڈی پہ جائیں گے وہ دس روپے کا ملے گا اسی سے اگلی ریڈی پہ جائیں گے آٹھ روپے کا ملے گا اور یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ایک ہی شہر میں دس جگہوں پہ ایک چیز کا ریٹ دس جگہ بہت اچھے آپ نے بات کیا سدار صاحب حکومت کی بھی ناکامی ہے اور حکومت کے آپ جیسے تعدیوں کی بھی ناکامی ہے اور میرے خیال میں آپ کی سپورٹ کے بغیر حکومت یہ سب فیصلے نہیں کر سکتی لیکن یہ ہو بھی نہیں سکتا نا کہ دیکھیں آج ہی ہم حکومت سے اپنی سپورٹ واپس کریں گے سارے عوضے چھوڑنے پڑے گا سارے عوضے ہم چھوڑ دیں گے دوسرے دن آپ ہی کہیں گے انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں اینی طور پر بڑا ظلم کر دیا اینی بوران پیدا کر دیا آپ سے بھی ڈرتے ہیں نا آپ بھی کسی چیز پر راضی ہونا بہت شکریہ کرانہ پنجاب صاحب صاحبی پروگرام کو وقت دینے کا اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ